اللہ و ملائکہ تہو یصلون علی النبی آیوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و هو خیر ناصر و معین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطاہ و یاسین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ظنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل على محمد و محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین المذلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی اللہ رضیین اللہم صل على محمد و محمد رحمت اللہ علی محبیہم و لعنت دائمت علی اعدائیہم مجمعین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہو و لہو اجر کریم نعرے صلوات اللہم صل على محمد سورہ حدید میں آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر چودہ تک ایک جامع پیغام زندگی پر جو محیط ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیش کیا ہے ایک پلان ہے سمجھ لیجئے جس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض الحسنا دے فیضاعفہ لہو تو اللہ اسے ڈبل کر کے دو برابر کر کے پلٹا دے و لہو اجر کریم اور اللہ کو یہ نیک قرض دینے والے کے لیے ایک باعزت عجر اللہ نے رکھا ہے اب قرآن کی لطافتیں ایک ایک لفظ میں کیا ایک ایک حرف میں یہ سور حدیث کے آیت نمبر گیارہ ہے یہ جو اللہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے اس سے پہلے کی جو آیت آیت نمبر دس اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنے آپ کے لئے لِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کا سارا ورثہ ہی اللہ کے پاس ہے تو پہلے تو آیت نمبر دس میں سمجھایا کہ سب کچھ ہے تو اللہ ہی کا زمین و آسمان کی ساری میراس اللہ عز و جل کی ملکیت ہے پھر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض الحسنا دے تو ظاہر ہے اس سے بہت واضح ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرش کر رہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس میں ایک سادہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے لیکن بڑی مفید اور بڑی امیخ ہے جس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت خاص طور پر جو صاحبانِ سروت ہیں وہ یہ کہ اللہ کے کسی بندے کو کوئی قرض الحسنا دے اس نیت سے کہ اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ جائے تو کوئی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے مجھے قرض الحسنا دیا ہے ویسے ہی صدقے کا عجر ایک ہے تو قرض کا اٹھارہ ہے یہ حدیث ماہ ہے یعنی کسی کو جب قرض دیا جاتا ہے تو اٹھارہ برابر اسے عجر ملتا ہے اس کا کہ جو صدقے کا عجر ہے تو صدقہ اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے صبح کو دیا وہ صدقہ تو یہ احادیث میں اپنے مقام پر اہم ہے اس میں مومنین عمل کرتے بھی ہیں لیکن اچھی نیت سے قرض دینا اس کی تاقید بھی ہے اس لیے کہ ایک تو اس میں جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو بارحل جو مدد کرنے والا ہے اس کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے اور مدد جو حاصل کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے ایک شرمندگی کو محسوس ہو کر رہا ہوں قرض میں احسان اور نیکی تو ہے لیکن کم از کم عزت نفس ایک حد تک یوں محفوظ رہتی کہ میں واپس کر دوں گا اسے تو قرض لینے والے کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے قرض دینا اور قرض الحسنہ اس میں فرق کیا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جب قرض الحسنہ دیا جائے تو احسان ناجت آئے جائے نیک نیتی سے قرض دینے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ احسان ناجت لائے جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اسے بیس پچیس مرتبہ چکر لگوائیں اس کے بعد پھر قرض دیں تو یہ قرض الحسنہ نہیں ہوا تیسرا یہ کہ اتنا اگر آپ کی وسط میں تو دے دیا جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی جو دولانی ترین آیت ہے وہ سورہ بخرا کے نمبر 282 ہے جس میں اس قرض کی پوری ٹرانزیکشن کو کیسے انجام دیا جائے اس کا تفصیلی بیان موجود ہے سورہ بخرا کے نمبر 282 وہ پورے ایک صفحے کی آیت ہے قرآن کی جو بڑا قرآن کا صفحہ ہوتا ہے از ابتدا سے آخر تک ایک ہی آیت ہے تو یہ تولانی ترین جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھایا ہے کہ جب آپ لون ٹرانزیکشن کریں گے کسی کے ساتھ تو کیسے کریں گے اس کی تفصیل ہے کہ جب قرضہ دیا جائے تو سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ اس کو لکھ لیا کرو اور جب اسے لکھو تو جس کو قرض دیا جا رہا ہے یعنی جو مقروض بن رہا ہے اب اس کے کہنے سے لکھو یعنی وہ لکھوائے کہ کتنی اماؤنٹ واپس کرنی ہے قرض دینے والا بڑھا کے نہ بتا دیں تو قرض لینے والا وہ لکھوائے اور پھر اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جو تم لے رہے ہو قرض اس سے کم نہ لکھوانا اتنا ہی لکھوانا اور اس کے لیے دو مردوں کو گواہ بناو اور اگر نہ میسر ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کا ایسے گواہ بنا دو کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو پہلی کو یاد دلا دے اس کے اپنی تفصیل ہے جو لکھنے والا ہے اس پر زحمت نہ دالو اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے ایک زحمت اٹھائی ہے تو اس کا عجر تو مثلا اور اگر قرض لینے والا وہ کم سمجھ یا نہ سمجھ ہے یا ابھی بچہ ہے اور مثلا فرض کیجئے کہ اس کا ولی اس کی خاطر قرض لے رہا ہے تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کی جانب سے لکھے اور اللہ کا خوف رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ناظر ہے اور تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے تو یہ پوری تفصیل اللہ سبحانہ وتعالی نے قرض کے معاملے میں بیان کیا نمبر 282 میں یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ نہ دے تو اللہ اسے دو برابر کر کے واپس کر دے ولہو عجرن کریم اس کے لئے بہتری ناجر ہے قرض میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں چاہا کہ کہیں رکود ہو رکود سمجھتے ہیں سٹیکنیشن جس کو کہتے ہیں کہیں پر کچھ جمود ہو جائے فکر میں علم میں مال میں زمین میں کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی جمود نہیں چاہتا چاہتا ہے معاملہ تحرک رحم یعنی علم جمود نہیں ہونا چاہیے رب زدن علم پر ردگار تو میرا علم سلسل بڑھاتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عالم الکل اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ان کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے حضور مکرم سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ قل رب زدن علم آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم اضافہ فرمائے تو اللہ تعالی نہیں چاہتا مثال تب آپ ماسٹرز کر لیا آپ نے پی ایس ڈی کر لیا آپ کتنے بھی بڑے علم بن گئے کتنے بھی اڑا آیت اللہ بن گئے تو علم کی کوئی حد نہیں ہے وہ رکنا نہیں چاہیے رکود علمی نہیں ہونی چاہیے وہی سب سے بہتر ہو کچھ اچھے متدین دیندار لوگوں سے کہ جو تمہارے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو تو رکود فکری بھی اللہ نے کہا کہ نہ رکھو رکود علمی بھی نہ رکھو رکود مالی نہ رکھو قرض دے کر معاملے کو آگے بڑھاؤ زمین کا رکود حتیٰ ایک حدیث ایسی ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ شرن حرام تک تو شاید بات نہ پہنچے لیکن بارحال حدیث بڑی سخت ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کہتا ہے کہ زمین بھی ہے اور پانی بھی ہے اور اس کے باوجود وہ ذراعت نہ کرے تو اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے دور ہو جائے چونکہ زمین کو کیوں روکے رکھا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نظام ہے اس پورے نظام ہدایت میں جب نظام مئیشت سمجھ لی دی کسی میں بھی اور انفرادی طور پر اجتماعی طور پر انڈیویجولی کلیکٹیولی کہیں بھی رکود نہیں ہونا چاہیے سٹیکنیشن نہیں ہونی چاہیے تحرک ہونا چاہیے تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو اللہ کو قرضی حسنہ دے تو اللہ اس کو برابر کر کے واپس دے گا ولہو عجل کریم اس کے لئے ایک بڑا باعزت عجر ہوگا اللہ کے پاس اور جب اللہ سبحانہ وتعالی عزت کے ساتھ اسے عجر دے گا تو کیا ہوگا یہ ہے اگلی آیت سورہ حدیث قید نمبر بارہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جب قیامت آئے گی تو مومنین اور مومنات وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے یسعا چلدی دوڑنے سے فقط چلنا نہیں دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اپنے نور کے ذریعے سے وہ نور کے جو ان کے آگے بھی ہوگا اور ان کے دہنے طرف بھی ساتھ میں ایک نور چل رہا ہوگا تو مومنین اور مومنات اس نور کے ذریعے سے میدان محشر میں جنت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے پھر کیا ہوگا بشتراکم اليوم انہیں خوشخبری دی جائے گی اس دن کی جنات ان تجری من تحتیہ الانہار یہ نور ان کے ساتھ کیوں ہوگا قیامت تجسسوں میں عمال جو آپ نے دنیا میں کیا ہے اسی کی ایک کیفیت آپ قیامت میں اپنے لے دیکھیں گے انبیاء آئے تھے ظلمات سے نکال کر نور تک لے جانے کے لئے جس نے دنیا میں ان کی دعوت کی خبول کیا اور وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ گیا تو وہ قیامت میں اپنے آگے اور اپنے داہنے ایک ایسا نور دیکھے گا جو اسے تیزی سے دوڑا رہا ہوگا جنت کی طرف یہ ظلمتوں سے نور کی طرف آنا یعنی شرک سے کوئی توحید کی طرف آئے یعنی کوئی امام باطل اور گناہگار امام کو چھوڑ کر امام برحق اور امام معصوم کی طاعت میں آئے یہ ہے ظلمت سے نور کی طرف آنا کوئی بخل سے سخاوت کی طرف آئے تو یہ ہے ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آنا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب مومنین و مومنات دونوں ہی قیامت میں جلدی لدی جا رہے ہوں گے تو نور ان کے آگے بھی ہوگا نور ان کے دہنے طرف بھی ہوگا کوئی بد اخلاقی سے کوئی اخلاقی طرف آئے یہ سب ظلمتوں سے نور کی طرف آنا ہے تو وہ ایسی جنت میں پہنچیں گے کہ جس کے ساتھ ساتھ بہترین نہری ہوں گی خالدین آفیہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ذالک ذالک ہوا الفوض العظیم یہی سب سے عظیم کامیابی ہے اصل کامیابی یہ ہے دنیا میں سب سے بڑی شاید کامیابی بالاخر یہ ہو کہ کسی مقام کا پریزیڈنٹ بن جائے کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ہے پانچ سال کے لئے دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال اس سے زیادہ نہیں ہے ذالک الفوض العظیم یہ وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے جو تمہارے ساتھ نور تمہارے سامنے اور دہانے چل رہا ہوگا جو تمہیں جنت تک لے جائے گا مل کے صلوات بیدے محمد آل محمد علمہ السلام پر اللہم صلی علیہ محمد محمد خود اس میں ایک بات ظاہر ہے جب نورانیتوں کو زندگیوں میں لے کر آئیں گے تو قیامت میں نور کو پائیں گے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت میں اندھے اٹھیں گے وہ کہے گا کہ یا رب الہمہ شرطنی آما وقت کنتو بسی رہا تو انہیں مجھے کیوں اندھا اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا تو اللہ اس کو جواب دے گا قیامت میں کہ ہماری نشانیاں تم تک آئیں تھیں تو ہم نے اس سے آنکھوں کو موڑ لیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں آنکھوں میں تمہارے پاس نور تھا دنیا میں لیکن تم حق دیکھتے نہیں تھے تو قیامت میں ایسے اٹھو گئے کہ جیسے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے عجب ہے مثلا غیوت کرنے والے کے لیے ہے کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اس کے اوپر سے چل چل کے جا رہے ہوں اس کی زبان سے اب یہ ایک تجسم ہے اس کے اس کام کا جو اس نے دنیا میں کیا ہے کیوں غیوت میں کیا ہوتا ہے کہتا ہے نا زبان فران کی بڑی لمبی ہے تو یہ اسی بات سے ہے درحقیقت مثلا ایک شخص پاکستان میں ہم یہاں سے بیٹھ کر اس کی غیوت کریں تو انہیں یہاں سے بیٹھ کر ہم نے زبان کو اتنا لمبا کیا کہ وہاں تک اس کو زخم پہنچایا ایک شخص ہم سے کون سو دور ہے تو جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کی کمپلیٹ شکل قیامت میں ہمارے سامنے آئے گی اور اس کا یا عجر ہوگا یا بھگت نہ ہوگا دونوں صورتیں سی یہ تو ہوں گے مومنین کہ جن کے آگے اور دہنے ایک نور ہے جو انہیں جلدی جلدی لے جارہا ہے جنت کی طرف جب یہ جا رہے ہوں گے تو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کیا کریں گے وہ کہیں گے جو ایمان والے ہیں جو جلدی جلدی جا رہے ہیں جنت کی طرف ان سے کہیں گی منافق عورتیں اور منافق مرد کہیں گے انظرونہ ذرا رکو تو صحیح خود قرآن کی یہاں پر ایک لطافت ہے انظرونہ یہ نظر سے نظریہ نے دیکھنا انظرونہ اگر متعدی ہو الہ کے لفظ کے ساتھ یہ کوئی ترازیٹیف ورب انگلیش میں تو سمپل اگر اس کو میں اس وقت رکھوں تو کچھ ہوتے ہیں جو ناؤن ہیں پھر ورب ہیں پھر پریپوزیشنز ہیں جس پریپوزیشنز سے آپ اس ورب کو یوز کر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اب میری کوئی انگلیشی اتنی آلی شان تو ہے نہیں لیکن میں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تو دے دوں مثال کے طور پر آپ یہ کہیں آئیم اندہ ہسپیٹل اور آئیم ایڈ دہ ہسپیٹل دونوں میں فرق ہے آئیم اندہ ہسپیٹل یعنی میں خود مریض ہوں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوں اور آئیم ایڈ دہ ہسپیٹل یعنی کہ میں کسی کو دیکھنے کیا ہوں تو یہ جو پریپوزیشنز آپ یوز کرتے ہیں اس سے اس ورک کا یا اس سینٹنس کا مانہ بدل جاتا ہے اس ساتھ سے عربی میں بھی ایسے ہی عربی میں مثلا رغبت رغبہ رغبت یعنی کسی چیز کی طرف رکھ کرنا کسی جس کو پسند کرنا میں آپ کو ایک حدیث سنا ہوں تو آپ نے خود بے نکاح میں سن رکھی رسول اللہ نے کہا نکاح کرنا ہے میری سنت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں علماء جو میری سنت سے مو موڑ لے اس کا مجھ سے تعلق نہیں تو یہ رغبہ کا مطلب تو ہے کہ میری سنت کی طرح رغبت کرے ہونا چاہیے تھا تو یہ مو موڑ لینے کا ترجمہ کیوں ہے اس لئے کہ جو رغبہ ہے نا اس کے ساتھ جو پروزیشن ہے وہ عن ہے رغبہ فی فلانتن یعنی فلا شخص اس میں انٹرسٹڈ ہے یعنی اس کی طرح رغبت رکھتا ہے فی کے ساتھ اگر ہے اس میں ایک اور گر آئی ہے رغبہ الہ کے ساتھ اگر متعددی ہے حرف الہ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ رغبت ہے اور رغبہ فی یعنی یہ کہ محبت ہے رغبہ ان بلکہ اس کا اپوزیٹ ہے یعنی نہ صرف یہ ہے کہ اس کے رغبت نہیں ہے بلکہ اس سے اس نے کنارے کشی کر لے اس لئے فامان رغبہ ان سنت اگر رغبہ فی سنتی ہو یعنی جو میری سنت سے رغبت رکھتا ہے رغبہ الہ سنتی یعنی جو میری سنت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے رغبہ ان سنتی بعض لوگیں کہتے ہیں کہ بس ہم ترجمہ دیکھ کے خالی اور تھوڑی سی عربی سمجھ کے پورا قرآن سمجھ لیں گے تو یہ ان کے لئے میں ارز کر رہا ہوں اچھی باتیں سمجھنا لیکن آپ نے آپ کو حرف آخر نہ سمجھا کریں اور پھر جا کے مثلاً بزرگ علماء و مراجعہ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو پھر ان کا فتوہ ایسا کیوں آپ کو پتہ ہی کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہو تو کیا ہے تو الہ کے ساتھ ہو تو کیا ہے تو فی کے ساتھ ہو تو کیا ہے اور آپ ایک بات کرنے لگے اراب کے بغیر تو اب عربی پڑھ نہیں سکتے ہیں وہ بھی غلط عربی پڑھتے ہیں کتاب القافی کی اور کبھی کبھی قرآن کی بھی تو رغب عن رغب فی رغب علیہ فرق ہے دونوں میں اسی طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انذرونہ یہ منافق اور منافقات یہ کہیں گے انذرونہ انذرونہ ہے نظر سے نظر یعنی دیکھنا یہاں دیکھنے کے مطلب میں نہیں ہوا انذرونہ یہ اگر علا کے لفظ کے ساتھ ہو تو یعنی دیکھنا علا کے لفظ کے بغیر ہو یعنی محلت دو رکو قرآن میں مثال دوں آپ کو کیا تم دیکھتے نہیں ہوں اونٹ کی طرف کہ ہم نے کیسا خلق کیا ہے اسے اور کیا دیکھتے نہیں ہوں آسمان کی طرف کہ ہم نے کیسا بلند کیا ہے اسے کیونکہ یہ علا کے ساتھ ہے اس لئے آپ دیکھنے کا ترجمہ کر رہے ہیں یہاں پر انذرونہ کوئی آگے علا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق مرد اور عورتے کہہ رہے ہیں مومن کو کہ رکو تو صحیح تھوڑا کیوں رکے بھئی کیوں روک رہے ہیں نختبس من نورکو تھوڑا سا نور ہم بھی لے لیں تم سے یہ جو تم اپنے نور کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہو جنت کی طرف تو تھوڑا سا نور ہم بھی تو لے لیں یہ مومن مرد اور عورتے کہیں گے کہ جاؤ واپس انہی کے پاس جن کی پیروی کیا کر دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد جاؤ واپس پلٹو چونکہ یہ جو نور ہے یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے کبھی کبھی آپ کو کچھ پرومو کورڈ ایسے ملتے ہیں جس میں آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے خالی خود یوز کر سکتے یہ وہ کریڈ ہے جس کو آپ خود یوز کر سکتے ہیں ابھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے جس کو اٹھا کے دے دیا تو یہ منافقین جب کہیں گے مومنین و مومنات سے کہ ہمیں تھوڑا سا تو نور دو وہ کہیں گے کہ قیلر جیعو ورا اکم واپس پلٹو فلتمس نورا انہی سے نور کا التماس کرو کہ جن کے پیچھے دنیا میں چلتے رہے تھے اس خاطر ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے دنیا کے اور دین کے معاملات میں جس کو آپ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں جس کو اپنا رہنما رہبر بناتے ہیں سوچ سمجھ کے بنائیے اور بلکہ یہ تو دور کی بات ہے میں تو آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر چکا ہوں امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی مجلس میں کہ یہ بھی غور کرو کہ تم سن کسے رہے ارے ایک کو آپ کو سننا بھی نہیں چاہیے کسے سن رہے اس لیے کہ جو غور سے سنے کسی بولنے والے کو تو وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے اگر آپ غور سے سنتے ہیں کسی ایسے نیز چینل کو جس پر آپ کو اعتماد آپ اعتماد کرتے ہیں ایستے 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 وہ جو کہہ رہے ہیں تو آپ اس پر ٹرس کر رہے ہیں تو یہ کہ آپ اس کا بندہ بن گئے ایک طرح سے اس معاملے میں آپ کسی خطیب کو سنتے ہیں تو آپ اس کی غلامی میں آگئے ہیں اس لیے کہ جو آپ غور سے سن رہے ہیں آپ اسے انسپریشن لے رہے ہیں پھر امام نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کسے سن رہے ہو اگر تم رحمان کو سن رہے ہو یعنی رحمان کے نمائن دیکھو تو تم رحمان کی طرف جاؤ گے شیطان کو سنے تو شیطان کی طرف جاؤ گے انہوں نے کہا وہیں سے جاؤ جہاں سے تم پیروی کرتے تھے نور لے کر آؤ اب دیکھیں یہ کتنی زیادہ بہترامی اور توہین ہوگی ان منافقوں کی بہترامی تو کیا کہ ان کا احترامی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ جو شدت یا عذاب ہے نا وہ سامنے آئے ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی کہ اچانک ان مومنوں اور منافقوں کے درمیان اللہ دیوار کھڑی کر دے گا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آپ کو کسی میں غصہ آیا آپ نے ادھوری بات میں دروازہ بند کیا اور کہا بھئی آپ بات تو سنو کہ نہیں دروازہ ختم 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 تو یہ کتنے پڑی انسلٹ ہے اچھا یہاں پر وہ مومن نہیں کر رہے گا اللہ تعالیٰ خود دیوار کھڑی کر دے گا اکدم دونوں کے دیوار آ جائے گی فاغ زورے بات یا فاغ جو ہے نا حرف فاغ یہ ہے دفعتن کے لئے پس فورا فورا ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی دیوار اللہ سبحانہ وتعالی نے قائم کیے تو اس کی ایک خاص کیفیت ہے باتنہو فیہ الرحمہ وظاہرہو من قبلہ العزاب اس دیوار کے باتن میں رحمت ہے ظاہر میں وہاں عزاب ہے ایک ہی دیوار ہے آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہے ایک ہی ونڈو ہے ایک طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے میرر یا گلاس ہے دوسری طرف سے وہ آئرن ہے مجھے کسی نے بتایا کہ خاص میں ڈلیس میں ایک جگہ پر کوئی سٹی جو بند رہا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے باؤنڈری اور اطراف میں اندر سے میرر ہے باہر سے آئرن ہے ویسے سولر ہے چلے جب انسانیہ کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جب دیوار بنائے گا تو کیوں نہیں ہو سکتا پھر ایسا اندر سے رحمت ہے کیونکہ اندر جنتی ہیں باہر سے عذاب ہے اس لئے کے باہر منافق ہے جب یہ ہو جائے گا تو کبھی کسی بچ دروازہ بند بھی کر دیں تو وہ باہر سے کیا کہتا ہے وہ بولتا تو ہے نا باہر سے تو وہ چیخیں گے باہر سے ینادونہم پہلے تھا یکولون وہ کہیں گے منافق کہیں گے چونکہ سامنے ہم نے پھر ہے جیسے دیوار آئی نا وہ ندہ دیں گے ان کو کیونکہ اب دیوار آ چکی درمیان میں وہ چیخ کے کہیں گے علم نکم ماکم یہ بہت غور کی جائے گا یہ اب فائنل نتیجے کی آیت ہے یہ دیوار کیوں آگے درمیان میں کیا ہم دنیا میں نہیں تھے تمہارے ساتھ ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے تھے بہت امپورنٹ ہے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بہت آئے لیکن ایک دیوار کس طرف ایک دیوار کس طرف یاد رکھئے گئے کربلا میں بھی ایسے مثالیں موجود ہیں کہ شاگرد یزید کے لشکر میں استاد حسین کے لشکر ممکن ہے بھائی بھائیوں کی مثالیں بھی موجود ہیں قبیلے والوں کی تو بہت زیادہ مثالیں علم نکم ماکم یہ کہیں گے دنیا میں ہم تو وہاں ساتھ نہیں تھے کیا تو کیوں میں جواب نہیں دیتے کالو بھلا وہ کہیں گے اب یہاں پہ دیکھیں منافق ندا دیں گے انہیں زور سے چیخیں گے تاکہ اپنی آواز پہنچائیں کالو یہ بڑے اتمنان سے جواب دیں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نظام کرے گا کہ ان کی آواز آسانی سے پہنچے گی وہاں تک کالو نادو نہیں ہے یہاں پر کہ یہ بھی چیخیں گے نہیں یہ آسانی سے بولیں گے بھلا یہ کہیں گے ہم ساتھ تو تھے ولیکن نکم لیکن پانچ مشکل تھی تم میں یہ پانچ چیزیں سن لیجئے میں کہاں نتیجے کی آیت ہے تم کیوں دیوار کے اس طرف ہو ہم کیوں دیوار کے اس طرف ہیں پانچ فرق ہے ہم میں اور تم میں بات شروع ہی تھی کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو بڑھا کے واپس کرے اس کے لئے بہترین عجر ہو پھر جو مومنین و مومنات ہیں وہ گزر رہے ہیں تو اپنے نور کے ساتھ جا رہے ہیں منافق ان کو دیکھیں گے توڑا سا نور ہمیں بھی دے تو وہ کہیں گے کہ جاؤ انہی کے پاس جن کا اچھتے باقی ہے انہی سے نور لے کر آو ابھی بات ہو رہی ہوگی کہ اللہ دیوار کڑی کر جائے گا درمیان میں ایک طرف عذاب ایک طرف رحمت تو یہ چیٹ کے کہیں گے کہ ہم ساتھ تھے تمہارے آج اب کتنی مرتب ایسا ہوتا ہے کہ جب ریسلٹ آتا ہے تو ایک ہی کالیج ایک ہی یونیورسٹی کے ایک بڑے دسٹنکشن سے پاس ہوا کبھی کبھی جسمانی طور پر ظاہر میں ساتھ ہونا وہ نجات نہیں دلائے کرتا جب تک کہ قلب اور باطن ساتھ میں نہ ہو چاہے وہ قبر ساتھ میں ہو یا کسی کی ہجرت ساتھ میں ہو جب تک کہ کسی کا قلب متصل نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک مثال دوں میں آپ کو جنت سے دونوں نکالے گئے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ایک ساتھ نکالے گئے بتا ہے ابلیس کی جنت تک رسائی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم نے کہا دونوں نکلو یعنی آدم اور ہوا اور ابلیس ان سب کو ایک ساتھ اللہ نے نکال دیا یعنی انہوں نے ہجرت کی ایک طرح سے جنت سے زمین تک ہجرت کی تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں ہجرت کرنے والا ایک آدم اور ایک ابلیس ہو یہ ممکن ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ آپس میں کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے بلکس ساتھ ساتھ تھے معاکم کا لفظ ہے میت میت جو ہے وہ صحابیت سے بھی اور زیادہ آگے اور افضل بات یعنی ہر وقت تمہارے ساتھ تھے ہم تو بہت ساتھ ساتھ ہوتے تھے قالو بھلا وہ کہتے تھے کہ ہاں ساتھ تو تھے وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ پہلی بات ہوئے کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا تو جہاں آپ دیکھیں کہ فتنہ کسے کہتے ہیں فتنہ یہ کہ جہاں حق پامال ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو انوال نہ کریں یعنی یہ کہ حق کا ساتھ دیں فتنے میں اپنے آپ کو فتنہ بڑھانے کے لئے اور بھڑکانے کے لئے اپنے آپ کو انوال نہ کریں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ جواب دیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اموال اور اولاد کو اللہ تعالی نے قرآن میں فتنہ کا ایک مقام پر یعنی تم خود اپنی اولاد اور اپنے مال اسی میں لگے رہے اسے حقیقت کو سوچا ہی نہیں پہلی بات وَتَرَبَسْتُمْ بہت امپورٹنٹ ہے تم نے اپورٹنٹیز کو ضائع کیا یعنی محلتوں کو ضائع کیا ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کار خیر کے لئے بڑے موقع آتے ہیں تو جب موقع آئیں میں نے آپ سے عرض کیا ہے چاہے والدین کی خدمت کا ہو کسی کار خیر نیکی کا ہو یا یہ کہ مثلا فرس کے امام بارگاہ میں آتا ہے گلاس اٹھا دینے تک کا موقع ہے آپ کے پاس ایک اچھے نیک کام کا موقع ہے آپ کسی اور کے لئے نہ رکھیں خود کر رہے ہیں اس کا اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ خیامت میں کسی کی نیکیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ اس بات پر افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش تھوڑی اور کر لی ہوتی ہر انسان کو افسوس ہوگا کتنی ہی زیادہ نیکیاں کیوں نہ ہو اس لئے جہاں کئی نیکی کا موقع ہے تو آپ اسے خود انجام دے دیں کہ تم جو اپورچنٹیز ہوتی تھی فرصتوں سے استفادہ نہیں کرتے تھے اور شک میں رہتے تھے اس لئے بات ہے کہ شک کرتے تھے اب آج بھی آپ بات کیجئے تو کتنی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں شک ہوتا ہے اور اپنے لئے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی عذر تراش لیتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں اب آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص کو جسے نماز نہیں پڑھنی تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے لئے کوئی عذر بھی تراش لیتے ہیں مثلا کیا خاص طور پر جو سفر میں لوگ ہوتے ہیں اب ہمیں جو میں ٹریول میں ہوتا 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 محمد صاحب وہ پتہ نہیں ہمارا لباس پاک ہے نہیں اس لئے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتے ہم پاک صاف اللہ کے پاس جائیں گے یہ جو پاک صاف اللہ کے پاس جائیں گے آپ نے عذر تراشہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ ابھی نماز پڑھو ڈوب رہے تو تب بھی پڑھو تو یہ کیوں خود سے آپ نے ایک بہانہ اپنے لئے بنا لی ہے محمد صاحب وہ ابھی ڈاؤٹ ہے اچھا اگر فرض کیجئے کہ ایسا امکان ہو جائے کہ جہاں پر یقین بھی ہو جائے انسان کو کہ وہ ابھی پاک صاف نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ نہ وہ پاک کر سکتا ہے نہ گوڑ لباس محسر ہو سکتا ہے تو پھر جس قیفیت میں بھی نماز پڑھنا ہوگی نماز سے تب بھی نہیں چھوڑ سکتے یہ نہیں کر سکتے ہم نے ایک بار قبرستان کی جو مجلے سی اس میں ائرپلین میں آپ نے کیسے نماز پڑھنی اس کا طریقہ کر بھی بہن کہتا ہے اس لئے کہ یہاں سے کافی لوگ ٹریبل کرتے ہیں چونکہ یہاں سے کافی لانگ ڈسٹنس ٹریبل ہے تو کہیں نہ کہیں نماز آئی جاتی ہے بالکل سے جب آپ واپس آ رہے ہیں چونکہ جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں ابھی میں آپ کی خدمت میں آج ہی پہنچا ہوں تقریباً پلین میں شاید پانچ نمازیں پڑھ کے میں پہنچا ہوں آپ کے پاس ایک دن کی ساری نمازیں اس لئے کہ جب آپ ریورس ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم جلدے لی آ رہا ہوتا ہے نمازوں کا اس میں آپ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میں میں وضو نہیں کر سا سب سے پہلے تو میں ارز کروں کہ آپ نے بچوں کی ٹریننگ میں بھی رکھیں جہاں کہ ان ٹریبل پلین ہونا آپ کا سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں اس میں ہم نماز کیسے پڑھیں گا کب پڑھیں گے سب سے پہلے چیزیں دیکھیں نماز کا ٹائم کب آئے گا ہم کیسے پڑھیں گے اس کے لئے کیسے احتمام کریں گے یہ جب آپ نے احتمام کیا یہ اتنی بڑی تربیت کا حصہ ہے کہ بچہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میرے بابا نے سب سے زیادہ امپورٹنس کس بات کو دیئے اس بات کو نہیں دی کہ وہاں جا کے ڈیزنی میں کیا دیکھیں گے وہاں جا کے ائرپورٹ پہ کیا دیکھیں گے وہاں کونسی چوکلیٹ لیں گے وہاں کہاں جا کے وہ ساری باتیں بات کی پہلے تو دیکھیں نماز کم پڑھیں گے اور طریقہ سیکھیں اس کا تو عذر نہیں تراش سکتے ایک صاحب سے جو روزہ نہیں رکھتے تھے کہ زندگی ایک سفر ہے اور میں مسافر ہوں لہذا روزہ معاف ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد حتیب یہ آپ دوسرے صاحب آپ کیوں نہیں روزہ رکھتے کہ وہ روزہ بدن کی زکاة ہے اور میں صاحبین اس صاحب نہیں ہوں تو آپ ہر طرح کا عذر کوئی بھی لفاظی کر کے کوئی بھی جملہ بنا کے تو بنا لیں لیکن بارال اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جب جانا ہے تو وہاں ایسا کوئی عذر نہیں ہے نماز تو جناب وہ یزید والے بھی پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے تو آپ یزید والی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ حسین والی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ سے کون کہہ رہے ہیں آپ یزید والی نماز پڑھیں آپ امام حسین علیہ السلام والی نماز پڑھیں نماز سے امام حسین علیہ السلام بھی تو پڑھ رہے تھے تو وہاں کیوں جارہے ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں نماز مات واضح سبحان اللہ وغررتكم الامانی چوتھی بات پہلی بات ہے کہ تم فتنے میں رہتے تھے دوسرا یہ ہے کہ تم وقت کو ضائع کرتے تھے تیسرا یہ کہ شک میں رہتے تھے چوتہ یہ ہے کہ لمبی عارضوں نے تم کو دھوکہ دی بڑی بڑی لمبی عارضوں یہ خطرناک ہے پلاننگ کی بھی ایک حد ہوتی ہے تو جب ہم ہر انسان خود سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب اس کی لیمٹ کراس کوئی ہے اس کے بعد ہم اتنی لمبی عارضوں تک چلے جاتے ہیں کہ لمبی عارضوں کب بنتی ہیں جب آپ حکم خدا کو پامال کرنے لگیں اپنی پلاننگ اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی لمبی عارضوں چاہے مالی اعتبار سے ہو چاہے اپنے کیریئر کے ساب سے ہو اتت جا عمر اللہ یہاں تک کہ پھر موت آگئی لمبی عارضوں کے بعد موت آگئی وغررکم باللہ الغرور اور شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں جیسے عمر ساتھ کو دیا تھا کہ رائے کی حکومت نخت ہے جنت اللہ کا وعدہ ادھار ہے who knows یہ آپ کو بس سننے کو ملے گا ابھی ہے باقی بات کا who knows ایک اور بہانہ یا عذر اپنے لئے تراش لیتا ہے انسان دیکھو یار زندگی ایک ہی بار ملتی ہے let's do it ایک ہی بار ہے جو کرنا ہوئے ایک زندگی enjoy کرو گا ایک بار زندگی ملنی ہے تو شیطان نے تمہیں دھوکہ دی اللہ کے بارے میں یا پھر ایک لطافت عربی کی وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ غرور نہیں ہے یہاں پر غرور غین پر پتہ ہے زبر ہے غرور کا مطلب ہے عربی زمان میں دھوکہ دینا اور اسی لئے مغرور کو اردو میں اس ایروگنٹ انسان کو مغرور اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لئے دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ خود بور پڑھا ہے اس ورڈ سے ہی مغرور نکلا ہے ورنہ اصل ترجمہ غرور کا ہے دھوکہ دینا اچھا غرور پر پیش ہو تو دھوکہ دینا غرور پر زبر ہو تو دھوکہ دینے والا تو دھوکہ دینے والا ہے شیطان تو الغرور نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا الغرور یعنی شیطان نے دھوکہ دیا اس لئے تم دیوار کے اس طرف ہوں دیوار کے اس طرف بات واضح ہو گئی میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سورہ حدیث کی ان آیات کو آپ جا کر آیت نمبر گیارہ سے لے کا چودہ ترجمہ دیکھئے گا ایک دفعہ آپ کے ذہن میں اسٹیبلش ہو جائیں گی آیتیں اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی یہ باتیں بات کو تمام کروں مجلس عیسال سواب میں چند لحظے میرے پاس باقی ہیں یقین فرمائیے گا پتہ نہیں کیوں جب میں نے وہ آیت پڑھی نا اس بار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے دوبارہ سے اس کو متعلق کیا کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو ظیر بات تو یہی ہے کہ اللہ تو زمین و آسمان کی ملکیت رکھتا ہے تو اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب اللہ نے ایک احسان جتلا ہے یہاں پر لیکن ہے تو سب کچھ ہی ہمارا لیکن اگر تم اپنی کوئی صحیح کرو گے تو ہم دو برابر کر کے واپس کریں گے اس سے مجھے یاد آیا اور دل میں خیال آیا کہ کوئی عبل فضل عباس نے جو امام حسین کے لئے کیا سب کچھ ہے امام حسین کا سارے مقامات ساری عصمتیں سب کچھ ہے امام حسین علیہ السلام کا عبل فضل عباس علیہ السلام اس مقام پر ہیں بے وسیلہ امام حسین علیہ السلام بلا شک لیکن کوئی عباس نے ایسے اپنے آپ کو پیش کیا کہ امام حسین شیخ قاظم عزری سے یہ کہیں کہ تُو نے صحیح مصرہ لکھا ہے کہ آشور کے دن حسین عباس سے مدد مانگ رہے تھے جب مرسیہ لکھا امام حسین علیہ السلام کے لئے اور اس میں مولا عباس کی شان کو بیان کیا یوم اب الفضل استجار اب الحدہ آشور کا دن وہ ہے کہ جب حسین آفتاب ہدایت عباس کی پناہ میں ہے کہ یہ غلط تو نہیں لے گیا اللہ اکبر تو امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھ کر شیخ قاظم عزری سے امام نے فرمایا کہ نئی تینوں ٹھیک لکھا ہے اس لئے کہ آشور کا دن واقع وہ ہے کہ جب حسین عباس کی پناہ میں ہے ام البنین نے قرض حسینہ کی بات ہوتی مال میں یہاں چار اولادیں دیں میں اگر یہ کہہ سکوں عباس فضل عباس علیہ السلام کی لاشے کی قیفیت ہوتی ہاتھ تو قلم ہوئی چکے تھے لیکن اگر آپ مقاتل کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ عباس کے پیر بھی کاٹ دیئے تھے بعد میں انہوں نے یعنی ٹکڑے ٹکڑے تھا عباس فضل عباس علیہ السلام کا بدن تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس لاشے کو جمع کیا گئے ایک میت کو نہیں اٹھایا لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اس خاطر ہے کہ صحیح کہتے ہیں کہ عباس کی قبر بہت چھوٹی سی ہے جبکہ تاویل القامت ہیں عباس علیہ السلام لیکن عباس کی قبر چھوٹی سی ہے اس خاطر ہے کہ عذاب کو جمع کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے حتی ہے کہ سر عباس بھی صحیح کیفیت میں باقی نہیں بچاتا کیوں؟ اس لیے کہ جب دونوں ہاتھ کچھ سکے تھے تو حرملہ نے تیر مارا تھا جو مولا عباس کی آنکھوں میں لگا تھا اللہ اکبر شب جمع سے متصل ہے قلب اگر متوجہ ہو جائے بحرم عباس علیہ السلام تو شب جمع کی جو رقت اور معنویت ہے وہ حاصل ہو جائے گی ہم خود اس قابل نہیں ہے کہ ہم براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جائیں گے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کچھ وسیلے رکھیں شب جمع ایک وسیلہ ہے امام حسین عباس علیہ السلام تو جب آنکھوں میں تیر تھا تو ہاتھ تو نہیں تھے تو پھر دونوں زانووں کے درمیان مولا عباس علیہ السلام نے تیر کو رکھ کر اسے کھینچنا چاہا تو سر پر جو خول تھا وہ گر گیا اور اب سر برہنا ہو گیا عباس علیہ السلام تو جو سر پر ٹوک مارا گیا اور خول تھا وہ کہتے ہیں میں نے ایک ایران کے بزرگالیم ان سے سنا کہ تلوار اگر ماری جائے اس سے دس برابر کا وزن تھا جو سر حکیم ابن تفیل نے اس طرح کا ایک توک اور خول مارا عباس علیہ السلام کے سر پر کہ سر پارا پارا ہو گیا دوسرا خول مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی بس عباس مو کے بل کٹے ہاتھوں سے زمین کربلا برگ رہے اور فرمایا کہ اے مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیے گا اب یہ کیفیت تھی تو ظاہر ہے آپ سوچئے گا لیکن عم البنین سلام علیہ حق کا فیدیہ اور ان کی فیدہکاری دیکھئے کہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو نہیں لکھا ہوا ایک دن دو دن لیکن بس فورا نہیں کی بات ہے شاید اسی دن تھا یا اگلے دن اب پہلی ملاقات ہے بی بی زینب سے بی بی عم البنین سلام علیہ علیہ حقے تو بی بی عم البنین نے خواہش کا اظہار کیا کہ اے بی بی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں یعنی بی عم البنین نے خواہش کا اظہار کیا بی بی زینب سلام علیہ حقے کی بیغام کہ نہیں ہم آئیں گے آپ کے پاس اب باس کی تازیت کے لئے اور کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بی بی زینب سلام علیہ حقے نے بنی حاشم کی عورتوں کو جمع کیا ایک ساتھ گوہ ایک جلوس کی کیفیت میں اور پہلے گئیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور وہاں جا کر گریہ وزاری کی اور اس کے بعد آئیں اب باس کی ماں بی بی عم البنین سلام علیہ حقے پاس اور مادر عب الفضل عباس وہیں دروازے کے بار کھڑی تھی ایسا اب عزداروں کی استقبال کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نا دروازے پر تو عباس کی والدہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی بی بی زینب سلام علیہ حقے بخیہ ساری بی بیوں کے ساتھ پہنچیں مادر عب الفضل عباس علیہ السلام پر اور جب بی بی زینب اور بی بی عم البنین نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ گریہ تھا کہ زنان بنی حاشم سب مل کر گریہ کر رہی تھی اور تسلی کے لئے بی بی زینب کہتی تھی واہ عباسا اور بی بی عم البنین سامنے سے کہتی تھی واہ حسینہ اس کے بعد بی بی عم البنین نے یہ اشار پڑے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ عباس کے سر پر گرز مارا گیا مجھے بتاتے ہیں کہ عباس کے بازو خلم کیے گا یقین نہیں آتا اے شہزادی یقین نہیں آتا کہ عباس کے سر پر اتنا شجاع بے ودیل کون ٹوک مار سکتا تھا کون عباس کے سر پر وار کرتا لیکن جب یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماشے مارے گئے اے بی بی یہ زبان حال پڑھنا ہوں بھی ہے اے بی بی یہ سنتی ہوں کہ آپ کے سر سے چادر بھی چین لے گئی تو مجھے یقین آ جاتا ہے اس لئے کہ عباس کے بازو ہوتے تو کون تھے جو آپ کے سر سے چاہتا ہے بی بی ہم البنین گریہ کرتے کرتے سلاللہ علیہ یا ابل فضل العباس سلام علیک یا ابنا امیر المومنین یا ابنا سید الوسیین یا کاشف الكرب عن وجہ الحسین اکشف کر بھی بحق اخیق الحسین اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہمارے غموں کو بھی دور فرماتے اس وقت جو جس حاجت کے لئے متمنی ہے بردگار بحق تباب الحوائج اب الفضل عباس بحق تباب الحوائج امام موسی قاظم علیہ السلام ان حاجات کو پورا فرماتے یہاں سے وہاں تک جو جو آپ کے دل کی تمنا ہے حاجت ہے ان سب کی برابری کے لئے مولا اب الفضل عباس کو ہدیہ کرتے ہوئے اور مادر اب الفضل عباس بی بیون بنین سلام علیہ کو محمد علیہ محمد علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد علیہ محمد